انبیاء کو بھی اجل آنی ہے ماں گل ایسی کے فقط آنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات اس میں ہم اللہ تبارک وطالعہ کے پیارے نبیوں کے واقعات کو بیان کر کے اپنے لیے درس حاصل کرتے ہیں میرے پیارے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک وطالعہ نے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے مختلف قوموں کی طرف اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا انہی میں قرآن پاک میں ایک قوم کا تذکرہ کیا جن کی طرف اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے اور آپ بھی سمود قوم سے ہی ہیں سمود ایک شخص کا نام تھا کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کے علاقے میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اس قوم کا نام سمود پڑ گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام کے ایک سو سال بعد تشریف لائے حضرت صالح علیہ السلام کی عمر دو سو اسی سال تھی اور انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی ایمان کی طرف بلایا بہت کوشش کی حضرت صالح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اس راہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے دیگر کئی انبیاء اکرام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حود میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْدِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِیبٌ ترجمہ ایک انزل ایمان اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو یہ قوم کے لوگ جو ہے سرکش لوگ یہ حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ترجمہ ایک انزل ایمان بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے کیا تم ہم میں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دابدہ کے معبودوں کو پوجھیں اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اسے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤگے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا دعوت ایمان دی تو ان لوگوں نے پھر آپ سے موجزہ طلب کیا کہ آپ اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل دیں اپنے نبی ہونے کی کوئی نشانی بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم کیسے مانے کہ آپ پیغمبر ہیں تو حضرت حود علیہ السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کئی موجزات یہاں پر جو ہے وہ ظاہر کیے ان میں ایک بڑا موجزہ کہ جب قوم نے تقاضہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے موجزے کا تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان سے فرمایا کہ تم کون سا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو کیسا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس پر جو ہے وہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں کہ ہم آپ کو اللہ کے نبی مان لیں اور نشانی کیا مانگی انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلنے کے بعد ایک بچہ جنے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور یہ لوگ چونکہ پہاڑوں میں بڑے بڑے مکان بنا کر رہنے کے عادی تھے ان لوگوں کو یہ ہنر ملا ہوا تھا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں میں مکان بنا کر رہتے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو کئی نعمتوں سے بھی نوازا تھا جیسا کہ سورہ شعرہ میں بیان کیا کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور خجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک ہوتا ہے اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو استادی سے تو اللہ سے ڈرو میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہارا خیال باطل ہے کہ تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات چشمیں کھیتیاں اور نرم و نازک شکوفوں والے خجور کے درکھ دے رکھے ہیں وہ یہ لے بھی سکتا ہے تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے آخر دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے تم بڑی مہارتوں سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس وجہ سے تم شاید یہی سمجھ دے کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے لیکن تمہاری یہ سوچ غلط ہے حد سے تجاوز کرنے والے فساد پھیلانے والے کوئی درست اچھا سیدھا بھلائی والا کام نہ کرنے والے تم ان کی پیروی کر رہے ہو تم ان کی اطاعت نہ کرو یعنی یہ فساد پھیلانے والوں کی اطاعت نہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ تباہی کا شکار ہو جاؤ گے کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور میرا حکم ماننے میں ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لئے کئی حکام نہیں واضح کر دیئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں سراسر نقصان ہے خسارہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں کی تو جو ایسا کرے وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں وہ گاٹے میں ہیں جو اللہ رسول کی نافرمانیہ کرنے والے ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے یہ چشمیں یہ باغات یہ کھیتیاں یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ واپس بھی لے سکتا ہے اگر اس کی ناشکری کرو گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت سی باتوں سے روکا ہے ہم سوچے کیا ہم ان باتوں سے رک گئے ہمیں کئی کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہم سوچے کیا ہم نے اپنا لیا اللہ کی عطا کردہ نعمتیں استعمال کر کے اس کا دیا ہوا رزق کھا کے اس کی دیہو نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اسی رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہمیں شرم کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اسی کی نعمتیں استعمال کرتے اسی کی زمین پر چلتے اسی کا دیا ہوا رزق کھاتے اسی کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب حضرت صالح علیہ السلام کی جب تبلیغ سے اس قوم میں دو فریق بن گئے دو فریق کیسے بنے کہ ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں یہ معذر اللہ غلط ہیں اور کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ ان کو ہم جھٹلاتے نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور بے شک ہم نے سموت کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو جب بھی دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے صالح نے فرمایا میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے اللہ کی بخش کیوں نہیں مانگتے شاید تم پر رہم ہو حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے اس طرح وہ دو گروہ بن گئے آپس میں ایک دوسرے سے بحثوں میں الجے رہتے تھے صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار ان کے عذاب سے درانے پر قوم کا یہ کہنا کہ کہنے لگے اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ اے صالح ہم تو تمہیں بڑا سمیدار مانتے تھے ہم تو سمجھتے تھے کہ تم اقل ماندو سمیدار ہو ہمیں تو تم پر بڑی امید دے تھی کہ تم ہمارے دین کی مدد کرو گے ہمارے مذہب کی تقویت کا سبب بنو گے ہمارے طریقوں کی تعاید کرو گے یہ تم کیا کرنے لگ گئے ہو کہ تم جا وہ ہم لوگوں کو ہی سمجھانے لگ گئے کہ تم یہ جو جھوٹے معبود ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں نبی کتنے مہربان ہوتے ہیں فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو جب دعوت دی تو اب انہوں نے تقاضہ کیا کہ چلیں ہم میں کوئی نشان نہیں دکھائیں تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے طلب کرنے پر ان کو یہ موجزہ دکھایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیره قد جاعتكم بینتم من ربکم ہاتھی ناقتاللہ ناقتاللہ لکم آیتا فذروہا تأکل فی ارد اللہ فی ارد اللہ ولا تمسوہا بسوئن فیأخذکم عذاب علیم ترجمہ کنزل ایمان فرمایا اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا اب حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے تقاضے پر پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکالی وہ اونٹنی نکلی اور اس نے جہاں وہ پہاڑ سے نکلنے کے بعد بچے کو جنم دیا اور یہ اس بچے کے ساتھ میدان میں چرنے پھرنے لگی اب اسی بستی میں ایک طالعب تھا اب یہ اس قوم کے لیے ازمائش بھی تھی انہوں نے تقاضہ کیا اونٹنی مانگی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی اب یہ قوم کے لوگوں نے موجزہ دیکھ تو لیا اور رت صالح علیہ السلام نے اب ان سے فرمایا کہ یہ ناکت اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گی روشن دلیل ہے اب اس بستی میں ایک طالعب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ موجزہ کی اونٹنی ہے ایک روز تمہیں طالعب کا سارا پانی ملے گا اور ایک روز تمہارے سارے طالعب کا پانی یہ اونٹنی پی لے گی اب جس دن یہ اونٹنی پیے گی تم نے اس کو تنگ نہیں کرنا ایک دن تم لوگ پانی پینا ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اب جب حضرت سال علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ واضح کر دیا تو چند دن تو قوم سمود نے یہ تکلیف برداشت کی کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن طالعب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی اس لئے ان لوگوں نے تیہ کر لیا کہ اس اونٹنی کو ہی قتل کر ڈالیں اب اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے لگے حضرت سال علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ناکت اللہ ہے اب اس کی تعظیم اس کا عدب اس کے معاملات کا دھیان رکھنا تم نے لیکن اس قوم میں قدار بن صالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا ایک بدکارہ عورت کا لڑکا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا حضرت سال علیہ السلام منع ہی کرتے رہے لیکن قدار بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کی چاروں پاؤں کو کار ڈالا پھر اس کو زباہ کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت سال علیہ السلام سے بے عدبانہ گفتگو کرنے لگا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آراف میں اس کا ذکر کیا پس ناکا کی کونچے کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا یا قوم لقد ابلگتکم رسالت ربی و نصحت لکم ولاکلہ تحبون الناصحین ترجمہ کنزل ایمان اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے گرزی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں حضرت مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس قوم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا اور وہ جو اونٹنی موزے کی تھی اس کی کونچے کاٹ کے اسے قتل کر دیا اب حضرت سالح علیہ السلام نے نینے ڈرائیا اب ان کو جو وہ عذاب کا خوف دلایا اب یہ حضرت سالح کا مزاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو اپنے مضبوط مکانوں میں چلے جائیں گے ہم تو اپنے مضبوط پہاڑوں میں چلے جائیں گے ہم تو جو عذاب کا مقابلہ کر لیں گے تم لیا اگر سچے ہو تم لاؤ وہ عذاب جس کی تم ڈراوے دیتے ہو حضرت سالح علیہ السلام ان کو ڈراتے سمجھاتے رہے بالآخر اللہ تبارک و تعالی کا غزب ہوا اور قوم سمود پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتا ہے کہ پس انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے آ سالح ام پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں آندے پڑے رہ گئے قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا جبرائیل کی شدید ہولناک آواز تھی جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کی عذاب کے لیے تین الفاظ استعمال کیے فاخذتهم الرجفہ تو انہیں زلزلے نے آ لیا سمود تو ہلاک ہو گئے حد سے گزری ہوئی چنگھار سے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب زلزلے کی صورت میں آیا آج کل ہم بھی کئی دفعہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہیں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت فتاوہ رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کے درانے کے باوجود سرکشی کرتے رہے یہ لوگ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر عذاب آیا ایک زبردہ چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی پھر شدید زلزلے سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی تمام امارتیں ٹوٹ پور کر تحس نیس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندہ گر کر مر گیا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے فاخضتهم الرجفت فاسبحو فیدارہم جاثمین تو انہیں زلزلانے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں آندے رہ گئے تو صالح نے ان سے مو پھیرا حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تواہو برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بر گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ اور کلک ہوا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے مو پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الغرزردر صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے قوم سمود کی پوری بستی ویران کر دی گئی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بنا دی گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج اس قوم کی نسل کا کوئی انسان روح زمین پر باقی نہیں رہ گیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ پوری قوم فنا ہو گئی ان کی نسل کا کوئی انسان روح زمین پر باقی نہ رہا اے میرے پیارے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی ناراض نہ ہو جائے کیونکہ آئیے آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان میں آپ کے سامنے رکھوں جس میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت پندرہ خسلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بھلائیں نازل ہوں گی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پندرہ خسلتیں کون سی ہیں فرمایا جب مالِ غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے امانت کو مالِ غنیمت بنا لیا جائے زکاة کو جرمانہ سمجھا جائے آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے ماں کی نافرمانی کرے دوست کے ساتھ بھلائی کرے اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے مساجد میں دنیاوی آوازیں بلند کی جائیں سب سے رزیل یعنی کمینہ شخص قوم کا سردار بنا لیا جائے کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور شرابیں پی جائیں اور ریشم پہنا جائے اور گانے والیوں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں سنو سنو اب یہ پندرہ خسلتیں بیان کرنے کے بعد مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسک ہو جانے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہے جن کی وجہ سے پتھر برستے جن کی وجہ سے آساب آتا جن کی وجہ سے زلزلیات جن کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا جاتا کہ ہم لوگ بھول گئے کہ چند سال پہلے جو ہمارے پاکستان کے کچھ علاقوں میں خیبر پختونخواہ کشمیر اور کئی علاقوں میں زلزل آیا کتنی بستیاں زمین سے جائے وہ ان کے نام و نشان مٹ گیا کیا سونامی کہ طوفان کی تباہی کو دنیا بھول گئی کیا تیز آندھیاں یہ زلزلے یہ سیلاب کیا عذابِ الٰہی کی جھلک کی صورت میں ہمارے سامنے ہمیں جو وہ گناہوں سے بچانے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں کب ہماری آنکھیں کھلیں گی کب ہم سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے اپنے بدن پر اپنے جسم پر اپنے ہنر اپنی ذہانت پر کوئی گھومنٹ میں مت رہے کہ وہ لوگ کتنے کتنے طاقتور لوگ تھے اس قوموں کے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہی کہتے رہے کہ ہم اپنے پہاڑوں کے مکانوں میں چلے جائیں لیکن کیا ہوا زلزلے نے سب ہلاک کر دیا ہم اللہ تعالی سے آفیت کا سوال کریں ہم ڈریں کہ کہیں عبرت کا نشان نہ بنا دیے جائیں ہم کہیں ہم اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کی احکام پر عمل کرنے کا اپنا ذہن بنا ہے یہ نافرمانیوں کی عادت کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں یہ نافرمانیاں یہ اللہ تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کی حکم عدولی کی عادت یہ کہیں جہنا وہ عذاب کا شکار نہ کر دیا جائے اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے یہ نافرمانی کی اونٹنی کے معاملے میں ہم غور کریں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے کتنے معاملات میں نافرمانی کر ڈالی ہمیں شراب سے منع کیا ہمیں بدنگاہی سے منع کیا ہمیں گانے باجے سے منع کیا ہمیں بے حیائی سے منع کیا ہمیں سود سے منع کیا ہمیں بے حیائی کے کاموں سے شراب سے جوہے سے منع کیا اور ہم جو ہے وہ سینہ زوری کے ساتھ یہ کام کرتے فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو بتاتے نظر آتے ہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پکار پکار کر ان برائی کے کاموں سے روکتا ہے پکار پکار کر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بے حیائی سے بچانا چاہتا ہے برائی کے کاموں سے بچانا چاہتا ہے ان گندے کاموں سے بچانا چاہتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے نہ صرف یا وہ ایمان کی حفاظت کا ذہن ملتا ہے عمل میں برکتیں آتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی اور نافرمانی اس کا انجام قرآن پاک میں ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا اور حضرت سالح علیہ السلام کی قوم پر جب یہ عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا ہم نے سالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ ہول ناکنک سے تباہ و برباد کر دیا لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی غیر مسلموں کو ظلیل و خار کر دیا ان کو رسوہ ہونا پڑا لیکن ایمان والوں کو اس ہول ناک تباہی اور اس کی رسوائی سے بچا لیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت پہ حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر کامل ایمان رکھیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت صالح علیہ السلام نے کتنا عرصہ اپنی قوم میں نیکی کی دعوت کا کام کیا کس قدر کوشش کی کس قدر ان کو سمجھایا اور آج ہم کسی کو دس دن بارہ دن بیس دن یا چند بار نیکی کی دعوت دیتے سمجھاتے اور پھر مایوس ہو جاتے پھر حمد چھوڑ دیتے لیکن حضرت صالح علیہ السلام آخر وقت تک ان کو سمجھاتے رہے عذاب سے بچانے کی تدبیریں کرتے رہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگوں کی خیرخواہی ہے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ 303 پر ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انہیں جہنم سے بچانے کی تدبیر کرنا ہے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے یہ کہ انہیں عذاب سے بچانے کی تدبیر کی جائے انہیں جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ مل رہا ہمیں گناہوں سے بچنے بچانے کا ذہن مل رہا آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وبستہ رہیے دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر اختیار کیجئے ہر دم اس سنتوں برے محول سے وبستہ رہیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آخر زمانہ میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا ہم ڈریں اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہاں فرمایا جائے کہ آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز وجلہ وآلہ وسلم خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فرمایا ہاں خواہ نمازیں پڑھتے ہوں خواہ روزے رکھتے ہوں خواہ حج کرتے ہوں عرض کی گئے ان کا جرم کیا ہوگا فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے اسی لہو لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے علیہ عزباللہ تعالی مٹھے اسلامی بھائیو اور بدنی چینل کے ناظرین ہم اللہ تعالی سے آفیت کا سوال کرتے ہیں ورنہ آج بے حیائی کے چینلز نے گناہوں بھرے چینلز نے گندے مناظر میں ڈوبے ہوئے چینلز نے بے حیائی کس قدر عام کر دی راتیں گانے باجے میں گزر جاتی عورتوں کا گانا سننے باجے بجانے شرابیں پینے میں رات گزرے گی خواہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں خواہ روزہ بھی رکھتے ہوں خواہ حج بھی کرتے ہوں لیکن جن کی رات ایسی گزر گئے ہاتھ اس حال میں گزاریں گے صبح اٹھیں گے تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائیں گے کس بھول میں ہم لوگ لگے ہیں کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے آساب سے کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کس چیز نے یاد رکھا رہا آخر موت ہے بنتمتن جان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا متمان آخر موت ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدنی چینل کی نعمت عطا کیا ہے یقین کرے مدنی چینل اس وقت اسلام کی خدمت میں جو کردار ادا کر رہا ہے بے حیائی کے ماحول میں مدنی چینل ہمیں سنتوں کی خوشبویں دے رہا ہے جب ہر طرف جو ہے وہ گانے باجے کی بھرمار ہے بے حیائی کی بھرمار ہے فیشن کی نہوست نے نوجوانوں کو اندھا کر دیا ہوا اور ان جو ہے نہ وہ بے حیائی برائی اور فہاشی اور اوریانیت کے سلاب میں ڈوبتے لوگوں کو بچانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل اپنا کردار ادا کر رہا ہے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہے ہیں سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلوں میں سفر اختیار کرتے رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وہ برائی سے بچنا بے حیائی سے بچنا اور نیکی کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا اب چونکہ حضرت سالح علیہ السلام کی قوم پر زلزلے اور چنگھارڈ کا عذاب آیا اب زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ امیرہ علیہ السنت نے مدنی پنچ سورہ میں ایک بڑا پیارہ وظیفہ لکھا ہے آپ بھی اس کو اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ اپنے گھر کی دیوار پر اپنے گھر کی دیواروں پر یا ظاہیرو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ظاہیرو اپنے گھر کی دیوار پر جو لکھ لے وہ گرنے سے محفوظ رہے گا اپنے گھر کی دیواروں پر یا ظاہیرو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ گھر گرنے سے بچا رہے گا اور یہ جیسا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں تو حقیقی مینوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گناہوں سے بچیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آفیت ملے گی قبر و آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہِ النبیشِ الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مانکل ایسی کے فقط آنی ہے مانکل ایسی کے حک granہ مانکل ایسی کے سét